اسلام علیکم جی آپ کا ہوسٹ سہید احمد علی جیاد آپ کے خدمت ہے حاضر ہمارا یوٹیوب اور فیسپوک چینل یہ ہے پاکستان دیکھ رہے ہیں لاکھوں کروڑ دردو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور عالم حمد پر ڈی جی آئی ایس آئی جنرل ندیم انجم صاحب کی ایک رپورٹ کی جاری ہے کہ ایک ملاقات ہوئی ہے فوٹرس کے اندر یہ ملاقات ہوئی ہے اور دیفنیلی یونیورسٹی کے سٹوڈنٹ تھے دو سو کے قریب سٹوڈنٹ تھے جن کے ساتھ ان کی انٹریکشن ہوئی ہے ڈیفنیلی بڑے اہم اپ ڈیڈا جو میں نے آپ سے ڈسکس کرنی ہے مگر اس سے پہلے میں آپ کو تھوڑا سیاسی ایک منظر نامہ بتانا چاہوں گا ایک نا لیکشن کا کوڈ آف کنڈکٹ ہوتا ہے کہ جس کے تحت لیکشن ہونا ہوتا ہے دیکھیں آٹھ فیبرری دوہزار چوبیس بروز جمعہ سے پہلے کوئی بھی شخص چاہے وہ سابقہ وزیری آدم ہے چاہے بڑا کوئی ڈیم شور ہے ڈائیٹ ڈائیٹ اس سے ڈیم شور ہے کہ وہ جیتے گا اس سے کہ میں بلکل جو ہے ڈیڈ شور ہے کہ میں جیتے ہوں گا اور میں ایک الیکٹیبل ہوں الیکٹیبل کا مطلب وہ ہوتا ہے کہ جس کا اپنا ذات کا ووٹ ہوتا ہے تو وہ جیتتا ہے تو وہ بھی اپنے نام کے ساتھ ایم این اے یا ایم پی اے نہیں لکھ سکتا مگر مسلمی نواز کے جو ہے دانیال عزیز صاحب پنڈی کا الکاہ ان کا وہاں سے کھڑے ہیں اور انہیں اپنے سال دکھا دیا تھا کہ چودری دانیال ایم این اے اور چودری پرویز ایم پی اے حالانکہ یہ پرپر لیکشن کے کوڈ آف کنڈکٹ کی حلاف وردی ہے اس کے اوپر تو اگر کوئی تحریکین صاحب علا کرتا تو میرحال ابھی تک وہ پبند ہے سلاسہ ہوتا یا اس کے اوپر کوئی نہ کوئی نیا مقدمہ درج ہو گیا ہوتا تو میرا خیال ہے یہ ایک لیون پلائنگ فیلڈ کا جو معاملہ ہے تحریکین صاحب جو اس کو بات کر رہی تھی صدار لطیق صاحب کو اس کا سہرہ جاتا ہے کہ انہوں نے درہاس کوئی واپس لے لیا اور انہوں نے کہا جی مجھے کہا گیا کہ درہاس واپس لے مگر اگر درہاس ہوتی تو شاید تحریکین صاحب کے لیے کوئی معاملہ بے تروس ہوتا ہے ادھر محسن شہر وازرانجہ صاحب نے بھی اپنے ساتھ ایم اینے لکھوایا تو شباشی صاحب نے اس کا معاملات ہیں دیفنیلی اس کے مطلق میں آپ کو بتاؤں گا مگر ادھر جی ڈی جی آئی ایس آئی جنرل ندیم انجب صاحب کی ملاقات ہوئی ہے اور دوستوں کے قریب سٹوڈنٹ تھے یونیورسٹی کے سٹوڈنٹ تھے اور دیفنیلی جو ہے اس کے مطلق بہت رپورٹر جو ہیں رپورٹ بڑے ایک جو ہے نا وہ ایتھک سے اٹھکے کر رہے ہیں مگر میں ایک دائرہ حلاق کے اندر رہتے ہوئے اور ایک ریاستی دار ہے الحمدللہ مارا اس کے تقدس کو دیکھتے ہوئے ساری باتیں کروں گا تو سٹوڈنٹ کے ساتھ جب انٹریکشن ہوئی تو پوچھا گیا جی کہ آپ سیاست میں انٹرپٹ کرتے ہیں آپ سیاست میں مداخلت کرتے ہیں تو انہیں کہا جی ہم سیاست میں مداخلت نہیں کرتے بلکہ سیاستانہ ہمارے پاس آکے ہمیں کہتے ہیں کہ جی آپ ہمارے مدد کرے یہ ہر کامیں ہمیں مدد کے لیے کہتے ہیں ہم ان کے پاس نہیں جاتے تو یہ دیکھیں مجودہ اس وقت جو پرائیم ایجنسی کے سربراہ ہیں حفیہ کے وہ یہ بات کر رہے ہیں اس کے لئے انہوں نے کہا جی بچوں اپنی تلیم پہ فروغ دو محنت کرو اور پاکستان کا نام روشن کرو بلاند کرو پاکستان میں محشت کو استحقام مل رہا ہے ہم نے ڈالر کی روک تھم کی ہے ہم نے سمگلنگ روکا ہے ہم آپ کے ساتھ ہیں اور بالکل پاکستان کی ترقی میں انشاءاللہ ہمارا کردار رہے گا رول رہے گا اس کے لئے کہا جا رہا ہے کہ کچھ سلوگنز بگرہ بھی بلاند ہوئے کچھ لوگ کہہ رہے کہ عمران احمد خان نے اسیب کی ذات کو بھی ڈسکس کیا گیا مگر میں اس کے پر تو بات بھی نہیں کروں گا مگر ان سے جب پوچھا گیا کچھ ایسے سوال بھی پوچھے گئے کہ جی اگر ہم ابھی سوال کرتے ہیں تو کہ ویگو ڈاللز تو نہیں آ جائیں گے کہ ہمیں اٹھا تو نہیں لیا جائے گا انہوں نے کہا جی ایسا نہیں ہوگا پرائیم جنسی کا سربراہ آئی ایسے کا سربراہ آپ کے اندر بیٹھا ہوا تو ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کے ساتھ ایسا ہو تو مگر ایک زبردست قسم کی انٹریکشن تھی اس سے پہلے وزیر ادھم انواراللہ کاکر صاحب رہے پھر میرا خیال ہے اس دو سو بچوں کے سوالوں سے اور اس کے آنسر سے ایک فضاء پیدا ہوگی میرا حال لوگوں کے اندر ایک منٹلی جو ہے نا وہ تھوڑا سا سکون آئے گا اور ایک بڑی میرا حال ہے خواہ بن گی ہوئی تھی اور حسوسی طرح پر یوت کے ساتھ بڑا سلوک ناروہ تھا کیونکہ آپ جانتے ہیں زیادہ تر یوت کا جو ٹلڈ ہے وہ عمران احمد خان ایسر کی طرف ہے تو وہ ہر بندہ اس دائرہ کو میرا خیال ہے ایک جو لائن تھی سرک اس کو کراست نہ کرنا چاہ رہا مگر اس سوالات کے بعد میرا حال ہے بہت سارے جو ہیں وہ جواب بھی کلیر ہوئے ہیں اور بہت ساری باتیں بھی جو ہیں وہ ڈسکس ہوئی ہیں شاید اسلام صاحب ایک اچھے بات کرتے ہیں مگر انہوں نے اپنے لیا سے کچھ باتیں کہی ہیں وہ ان کا ایک بات ہے میں ان کی بات نہیں کروں گا جو میں انڈرسٹینڈ کیا وہ میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس کیا ادھر جی جو عابد شیر علی صاحب ہے انہوں نے کہا جی بلاول بوٹو صاحب خموش ہو جائے نہیں تو ہمیں ان کو خموش کروانا آتا ہے سارے معاملت ہم جانتے ہیں اگر نواشی صاحب جازت دیں اس کا مطلب ہے بلاول بوٹو صاحب کی کل کی چنیوڑ کی تقریر کا جو انہوں نے خطاب کیا اس کا ریاکشن آیا ہے اور اس ریاکشن کو پر پیپلز پارٹی کے جواب دے گی اسے بڑا ہوگا مگر آج ہی عدالتی ہفتے کا میڑ شروع ہو گیا ہے اور بڑا اہم عدالتی ہفتہ ہے کل فیض امیز صاحب اور جیسے شوکر صدیقی سب کا کیس تھا آج عمران عمد خان نیسیب کے کیسیز ہیں اور الیکشن کے لیے میں نے آپ کو رات کو بتایا جیسا کہ ملک کے اندر فوج کیک رسپانس کے طور پر استعمال ہوگی دفعہ ایک سو چوالیس کا نفاظ بارہ فیبرری تک پورے پنجاب کے اندر خصوصی طور پر ہوگا تو ڈیفنیلی ایک بڑی اہم اپڈریٹ ہے جو آپ کے ساتھ ڈسکس کر رہے ہیں ابھی تک اولاک سب تک کے لائک سبسکرائب اپنے دوستات شیئر کر لیجیے گا نیکس وڈیتا کے لیے ہوسٹ کو جیدی اللہ لاب کا حمینہ سلام علیہ